اسلام علیکم ایک اور برقسمت واقعہ ایک اور سانحہ ایک بار پھر تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے ایک مردبہ پھر ریپورٹ مانگ لی گئی ہے اب تک جتنے واقعات ہوئے ان کی ریپورٹس میں کس کو ذمہ دار تھہرایا گیا یہ ویڈیو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی جانتا ہے کہ ائر بلو کے بعد بھوجہ ایرلائن کے کریش کے بعد وہ واقعہ جس میں جنید جمشید بھائی شہید ہوئے اس کے بعد کیا ریپورٹس سامنے آئی یا کس کو ذمہ دار تھہرایا گیا ان میں سے کسی ایک واقعہ کے بعد بھی کسی ایک ایرلائن کے سربراہ کو بھی اگر آج تک سڑنے کے لیے جیل میں ڈالا ہوتا کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو لٹکایا ہوتا پوری قوم کے سامنے نشان عبرت بنانے کے لیے تو آج کا یہ واقعہ نہ ہوتا ہم یہ کہتے ہیں بڑی آسانی سے کہ جی مشین ہے خراب ہو سکتی تھی ان لوگوں کی آئی ہی اسی طرح سے تھی اللہ تعالی کی رضا کے سامنے ہم سب کا سر تسلیم خم لیکن کچھ کام انسانوں اور حکومتوں اور اداروں کے کرنے کے بھی ہیں قطر ایر ویز ایمیرٹس ایر لائنز اتحاد ایر ویز یہ اسی لیجن کی ایر لائنز ہیں دھائی دھائی سو ایر کرافٹس کے ساتھ آپریٹ کر رہی ہیں صرف خالی ایمیرٹس ایر لائنز چھتی سو پروازے ایک ہفتے میں آپریٹ کرتی ہے کوئی ایک واقعہ یا حادثہ ایسا نہیں ہے جس میں کسی ایک شخص کی جان گئی ہو اور یہ بڑی بڑی ایر لائنز ہیں بجٹ ایر لائنز اٹھا لیجے ایزی جیٹ ریان ایر چار سو اٹھاون جہازوں کے ساتھ ریان ایر آپریٹ کر رہی ہے آج تک کوئی ایک حادثہ نہیں جس میں کسی ایک شخص کی جان گئی ہو اس بار بنائیے کوئی خاص کمیشن بنائیے کوئی چربیونل کیجئے ملکی تاریخ کی تیز ترین تحقیقات چاہے وہ پی آئیے کا سربراہ ہے چاہے کسی دپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے کوئی بھی شخص ہے طاقتور ترین ایک مرتبہ نشان عبرت بنائیں آج کے بعد کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ پاکستان کے اندر نہیں ہوگا اب تو یہ اطلاعات بھی آ رہی ہے کہ فنی خرابی پہلے سے موجود تھی تیارے کے اندر کئی خطوط لکھے گئے انجنئرنگ دپارٹمنٹ کے جانب سے اب تو ذمہ داری کا تائم بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے خدا کے واسطے پاکستان کے لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھنا بند کر دیں انسان سمجھیں یہ وہ تمام لوگ جنہیں عید اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنی تھی یہ وہ تمام لوگ جو آج اپنے پیاروں کے ساتھ موجود ہوتے تھے کسی ہو سکتے تھے کسی ایک کی نا اہلی اور نالائکی کی بھیڑ چاہتے ہیں کل جنہیں جمشید بھائی تھے آنے والے کل میں شاید اقرار الحسن ہوگا اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا اگر اسے روکا نہ گیا تازیت ان تمام لوگوں کے ساتھ جن کے پیارے اس دنیا سے گئے اللہ تعالیٰ انہیں صبر عطا کریں اور جو رخصت ہوئے ماہ مقدس کے ایام میں اللہ ان کے درجات بلند کریں اور پروردگار ہماری حکومتوں کو ہمارے اداروں کو توفیق دیں کہ وہ انسان کو انسان سمجھیں